سنتھیا ڈیر رچی کے الزامات پر میڈیا کا ایک عجیب و غریب کردار کیا ماضی میں جب عورت کے حقوق کے لیے کھڑے ہونے کا وقت تھا تو میڈیا کھڑا ہوا تو پھر آج کیا ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سبی قازمی ناظرین امریکی معاشرے میں رشتہ قائم کرنے کے لیے ایک عورت اور مرد کو نہ نکاح نامی کی ضرورت ہوتی ہے نہ ہی کسی ایسے مذہبی بندن کی جسے ہم اپنی زبان میں نکاح کہتے ہیں اس معاشرے کی جو بے رہ روی ہے وہ ساری دنیا کے سامنے مغربی معاشرے میں الزامات اور اس طرح کے واقعات بہت کامن ہیں لیکن جب یہ الزام لگا صدر کلنٹن پر مونیکا لیونسکی کی جانب سے تو اس الزام نے نہ صرف صدر کلنٹن کی صدارت بلکہ ان کی سیاست کا چپٹر ختم کر دیا ان کی بیوی ہلری کلنٹن میدان میں آئی اور ابھی تک وہی میدان میں صدر کلنٹن پسے پردہ جا چکے اس کی وجہ مونیکا لیونسکی کے وہ الزامات تھے اس پر ان کی کتاب لکھی گئی اور اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں کیا ہوا دو ہزار نو میں کرسٹینہ لیم پاکستان میں آئی یہ بھی ایک صحافی تھی انہوں نے اس وقت پاکستانی جو وزیراعظم تھے نواز شریف صاحب اور بعد میں اپوزیشن میں بھی رہے ان کے ساتھ ان کے روابط بڑے ان تعلقات کی بنا پر یہ ان سے کچھ خبریں اور کچھ نیوس لیتی تھی لیکن جب کرسٹینہ واپس گئی تو انہوں نے وہاں جا کر ایک انٹرویو دیا اس انٹرویو میں انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح میاں محمد نواز شریف صاحب انہیں ان کا خاص دوست بننے کی آفر کرتے تھے اس کے علاوہ انہیں وہ آئی فون موبائل کا توفہ بھی دیتے تھے ان کا یہ انٹرویو میں کیا کہنا تھا جب اشترانی اداعجا Где جاں ایخی نیسی طورا، انگیستی وضح بھی بگی ڈیزنی ایڈیوی م منتے ہوگا انہوں نے دیتے ہیں لینے کی باری ویڈیوی کینی دیتے ہیں باید hasلت عواز نواز شریف ای ایسی طور پرمارنسٹر آنیا پقیسٹر آنیا پسامانی描ی ویڈی کرسٹر آنیا بیدیتے ہیں جیسی né بیدیتے ہیں مجھے انسان بیرزنی پیدا ویڈیو کی اگر بات ہو تو ہم نے دیکھا کہ نید کے چیرمین کی بھی ایک عورت کے بارے میں ویڈیو آئی لیکن اس کیس کا کیا بنا کسی کو کوئی معلوم نہیں ڈان نیوز کے مالک پر بھی اس طرح کے الزامات لگے لیکن اس ویڈیو کا کیا بنا کسی کو کچھ نہیں پتا چلا اس طرح کے الزامات ضرور اس میں کوئی شک نہیں کہ سیاسی لوگوں پر لگتے ہیں اور یہ بڑے مشکل ہوتے ہیں پروف کرنے خاص طور پر جب وہ دو ہزار نو کے ہوں پتلا بہت پرانے الزامات ہو انہیں ثابت کرنا بڑا مشکل ہے لیکن یہ ناممکن کام نہیں خاص طور پر جب آپ کو بیڈیا کی مدد حاصل ہو آپ کو یاد ہوگا کہ آئشہ گلالی جو پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت ایک بڑی سرکردہ رہنما تھی انہوں نے اس وقت کے چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب پر جب الزامات لگائے میسیجز کے تو پاکستان کے بڑے صاحبی جن میں حامد میر صاحب نے کیپیٹل ٹاپ پروگرام میں خود کہا کہ یہ میسیج میں نے دیکھے ہوئے لیکن انہوں نے کبھی ان میسیجز کا ذکر نہیں کیا کبھی یہ نہیں کہا کہ اس میسیجز میں کیا لکھا ہے حالانکہ میر صاحب نے کوئی بات لگی لپٹی نہیں رکھی انہوں نے اپنے ٹوٹر پر یا اپنے اکاؤنٹس پر اپنے پروگراموں میں وہ واضح الفاظ میں اپنا موقع بیان کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر انہوں نے یہ میسیجز کبھی دکھائی نہیں آئشہ گلالی کی حمایت میں فورٹی تھری ترتالیس پروگرام کنڈکٹ ہوئے جن میں پاکستان کے ہر صحافی نے اس بیتی گنگا میں ہاتھ دوئے کیونکہ وہ ٹارگٹ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی طرف تھا لیکن اس کے بعد جب ریحام خان نے کتاب لکھی اور ایسی گنونی اور شرمناک کتاب لکھی کہ اس کا میرے انٹریو میں بھی مجھے اس میں سے بہت سے پارٹس ایسے تھے جو سنسر کرنے پڑے وہ ایسے الفاظ تھے جو آپ اپنی فیملی اپنے بچوں کے سامنے یا ایون ٹین ایج کے سامنے آپ وہ کانٹنٹ ان کو دکھا نہیں سکتے وہ سارا سنسر کرنا پڑا لیکن ریحام خان کو پاکستان کے محتبر بڑے صحافیوں نے چادریں پہنائی انہیں اپنے پروگراموں میں شرکت کی دعوت دی ان کے ہر پوائنٹ کو ٹوٹر پر ایک ٹرینڈ بنایا گیا اس کی وجہ کیا تھی کہ نشانہ عمران خان تھے لیکن یہ وقت بدلا اور اس کے بعد اگر آپ آنے والے دور میں دیکھیں اب میں نے ان دونوں خواتین کا عائشہ گولہ لہی کا بھی پہلا انٹریو کیا تھا اس وقت سوشل میڈیا کے سب سے پہلا انٹریو ہوتا اور اس کے بعد میں نے پھر ریحام خان صاحبہ کا بھی انٹریو کیا اس کے بعد جو میں نے ڈیٹیرمنٹ کیا کہ آج کے بعد ان کا انٹریو کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت مشکل سے جسٹیفائی ہو سکتی ہیں ایسے میں پاکستانی میڈیا کا جو کردار یہ ہے کہ آپ انویسٹیگیٹ کر کے ان باتوں کو سامنے رکھتے عورت ایک عورت ہوتی ہے اس کی عزت اور احترام ہمسہ پر فرض ہے لیکن جب پاکستان کی عورتوں کے بات ہو تو عورت مارچ کے نام پر بڑے بڑے جغادری جو بڑے بڑے لبرل مافیا کے لوگ جو اپنے ہاتھ میں ممبتیاں کینڈلز اٹھائے سڑکوں پر میری مرزی میچو اس طرح کی کیمپین کے لوگ یہ سب لوگ ان کی حمایت میں آ جاتے ہیں لیکن اس دفعہ سنتھیا کی حمایت میں یہ لوگ کیوں نہیں آ رہے ہیں کیونکہ سنتھیا کا ٹارگٹ وہی جماعت ہے کہ جس جماعت کے عورت مارچ اور خاص طور پر اس جماعت کی لیڈرشپ کے بڑے گہرے تعلقات ہیں پی ٹی ایم سے اور پی ٹی ایم وہ جماعت ہے جو عورت مارچ کے نام پر سب سے پہلے نکلی اور یا پھر دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے ڈرتے ہیں اور ان کے ڈرنے کی کسی حد تک وجہ بھی ہے آپ دیکھ لیں کہ جو بینظیر بھٹو کے کیس میں جو خالد صاحب تھے ان کا کس طرح مرڈر ہوا پھر ایان علی کے کیس میں تفتیشی افسر جو تھے وہ کس طرح دنیا سے رخصت ہو گئے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بختاور بھٹو کے کیس میں یہ سنتھیا کی طرف سے جو نام آیا تھا کہ نکیب اللہ محسود اس میں تھے اور ان کو راول نوار کے ذریعے کس طرح راستے سے ہٹایا گیا ایون بلاول بھٹو کے جو ٹرین مارچ میں عزیز میمن صحافی نے جو بچارہ اپنے ہی گلے میں اپنے ہی مائک سے مردہ پایا گیا تو یہ لوگوں کا ڈرنا کسی یا تک جائز ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سارے واقعات یا طاقتوار لوگ ہیں لیکن سنتھیا کے اگر الزامات کو دیکھا جائے سوائے اس کے جو انہوں نے نئے ریسنٹ چارجز لگائے ہیں ان کو چھوڑ کر اگر دیکھا جائے تو وہ سارے الزامات پرانے ہیں یہ الزامات وہی ہیں جو ظلفکار مرزا بار بار دہرات چکے ہیں عاصف علی زرداری صاحب پر ان سے پہلے ان کے اردگرد رائٹ لیفٹ یہ تمام الزامات بلکہ اس سے بھی بڑے الزامات ان پر موجود ہیں جس میں میر مرتضی بھٹو کی شہادت تک کا واقعہ جو ان سے لنک کیا جاتا تھا لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ لوگ صدر بھی رہے وزیراعظم بھی رہے طاقتوار مافیہ ہیں لیکن کیا سنتھیا کے پاس بھی بہت سے ایسے کوسچن ہیں جن کی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہوگی کہ وہ مثلا اگر وہ دوہزار نو میں آئی ہیں تو پھر وہ دوہزار بیس میں آ کر کیوں کہہ رہی ہیں اگر وہ دوہزار بیس میں کہہ رہی ہیں تو اس دوران پیپلز پارٹی کے کہنے پر وہ کیوں آئیں آخر ان کا کریڈبل کریکٹر کیا ہے کیا وہ دنیا کی بہت بڑی صحافی ہیں جیسے کرسٹینہ لیم تھی یا اس سے پہلے اگر آپ کو بہت بڑے بڑے صحافیوں کے نام لیں ہمارے ساتھ ملک کے پروسی ملک کے صحافی ہیں اگر آپ ان کو بلائیں آپ کی کیا بک لکھنے آئی تھی کیا آپ ڈاکیمنٹری بنانے آئی تھی آپ کو کیوں پیپلز پارٹی کی قیادت نے کانٹیک کر کے بلائیا گیا پھر جب آپ آئیں تو پھر آپ نے جب آپ کے ساتھ یہ سب ہوا تو پھر آپ نے اپنی ایمبیسی اپنے موقع سے اس وقت رابطہ کیوں نہیں کیا کہ جو حقوق کے سب سے بڑے چیمپین اس وقت ملک ہیں ان سے رابطہ کرنے سے شاید آپ کے مسائل میں کسی حد تک کمی ہوتی لیکن اگر آپ نے وہ بھی نہیں کیا آپ اپنی مرضی سے آئیں اور ٹھیک ہے جب انڈیپینڈنٹ آئے تو آپ خود مالک ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود سفارت خانہ آپ کو قانونی یا کسی حد تک جو مدد ہے وہ ضرور فرام کرتے ہیں پھر آپ اگر اپنے واپس ملک میں گئیں تو پھر دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کیلئے کیسے آئیں پھر یہ بہت سے ایسے سوالات ہیں اب اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا سافٹ ایمیج دنیا میں پہنچانے کے لیے ہمیں بڑے نام کی ضرورت ہوتی ہے بڑے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ کچھ ایسے صحافیوں کی یا ایسے نون کریڈبل لوگوں کی میں نون کریڈبل ان کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن کے کریڈٹ میں کوئی بڑی کارنامہ نہیں ہے جن کی صحافی کوئی بڑی زندگی نہیں ہے کچھ انہوں نے ایسا کام نہیں کیا کوئی ورلڈ میپ پہ مشہور نہیں ابھی ان کے ٹویٹر پر یا یوٹیوب پر یا فیس بک پر یا سوشل میڈیا پر جو فالورز بن رہے ہیں وہ سارے کے سارے اس کانٹروورسی کی وجہ سے بن رہے ہیں اور دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک ختم ہوتی ہوئی جماعت ہے اس جماعت کا آپ کو دیکھیں انہیں پنجاب میں کینڈیڈیٹ نہیں ملتے ان کے پاس کراچی میں ان کا جو تھوڑا سا تھا وہاں پر ان کا صفائیہ ہو چکا تو ایسے میں کیوں کر کوئی اس جماعت کو ٹارگٹ بنا کر انہیں ایک نئی زندگی دے گا آپ ان کو نئی زندگی دے رہے ہیں دوبارہ خبروں میں لارہے ہیں یہ لوگ ختم ہوتے جا رہے ہیں تو یہ میری سمت سے باہر ہے کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں انویسٹیکیشن ضرور ہونی چاہیے ان تمام کیسز کی بھی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت انویسٹیکیشن یہاں بھی ہونی چاہیے کہ یہ لوگ کون ہیں اور تیسری جو اہم بات ہے کہ بہت سے لوگ ان کی جو تصاویر شیئر کر رہے ہیں پاک فوج کے ساتھ تو یہ وہ پاک فوج کے نہیں کچھ موٹر ویک ہیں کچھ یہ میرین کے لوگوں کے ٹرپ دیکھنے کی تھی یہاں اس میں ضرور لوگوں کا سوال ہو سکتا ہے کہ کیوں دکھا جا رہے ہیں تو وہ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے اس طرح کی ایگزیبیشنز میں آپ جانا چاہیں پاک فوج پاک فوج کو میرا نہیں خیال کہ ضرورت کے ایک دبی ہوئی ختم ہوتی ہوئی جماعت کو ایک تیسرے بندے سے جس کا وہ پاکستان کی شہریت بھی نہ ہو اسے استعمال کر کے اس طرح کریں ان کے پاس کرنے کو بہت کام پڑا ہوا ہے میرا نکال وہ اس طرح کے چھوٹے پیٹی ایشیوز میں گھسیں گے یہ کچھ ذاتی معاملات ہیں کچھ ذاتی رنجشیں ہیں کچھ ذاتی عشق اور عداوتیں ہیں یہ وہ نظر آ رہی ہیں یعنی کے الزامات میں کیا حقیق ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن آج بات کرتے ہیں میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں علی زہی آپ کو پتہ ہے سٹار ہے سوشل میڈیا کی بہت بڑی پڑا نام ہے اس لئے بہت بڑی فین بھی سوالویں گے اور دوسرا میرے ساتھ ہے عائشہ گلہ لئی جی ہاں عائشہ گلہ لئی نے ہی الزامات لگائے تھے سب سے پہلے عمران خان صاحب اور میسیجز کے تو وہ ان باتوں پر کھل کر ذرا روشنی ڈالنے کی شد پوزیشن میں ہو میرے ساتھ نہیں ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد